مہنگی گاڑیوں نے کارساز کمپنیوں ہونڈا، ٹیوٹا اور سوزوکی کی سیل کو شدید نقصان پہنچایا گاڑیوں کی فروخت آدھی بھی نہ رہی دوہزار تائیس میں آنے والے مہنگائی کے توفان نے شہریوں کی قوت خرید پر گہرہ اثر ڈالا جس کے اثرات مارکٹ میں اشیاء کی فروخت میں بھاری کمی کی صورت میں دیکھنے گھملے اسی صورتحال کا شکار کارساز کمپنیاں بھی رہی اور پروڈکشن پلان بھی آرزی طور پر بند کرنا پڑے پاکستان کی سب سے بڑی تین کارساز کمپنیاں، ٹیوٹا، سوزوکی اور ہونڈا کی فروخت ہونے والی گاڑیوں کی تفصیلات سامنے آگئیں یہ عداد و شمار پاکستان آٹومیٹیو مینیفیکچررز اسوسییشن کی جانب سے جاری کیے گئے ہونڈا نے سال دو ہزار تئیس میں نو ہزار سات سو سات گاڑیاں فروخت کی جبکہ اس کے برات دو ہزار بائیس میں گاڑیوں کی فروخت ریکارڈ اٹھائیس ہزار نو سو اٹھائیس رہی یعنی فروخت میں مہنگائی کی وجہ سے سرسٹھ اشاریہ دو چھے فیصد تک کمی دیکھنے کو ملے کمپنی کے جانب سے سال جنوری سے نومبر دو ہزار تئیس تک ہونڈا سیوک اور ہونڈا سٹی کے مجموعی طور پر سات ہزار ارسٹھ یونٹ فروخت کیے گئے جبکہ اسی عرصے کے دوران دو ہزار بائیس میں فروخت پچیس ہزار پانسو دو یونٹ تھی جس میں بہتر فیزت سے زیادہ کمی ریکارڈ ہوئی ہے ہونڈا بی آر وی اور ایچ آر وی کی فروخت میں بھی بھاری کمی ہوئی سال دو ہزار بائیس میں کمپنی نے تین ہزار چار سو چھبیس گاڑیاں فروخت کی تھی جبکہ دو ہزار تئیس میں یہ تعداد کم ہو کر دو ہزار چھے سو بانوے رہ گئی سوزوکی کی گاڑیوں کی فروخت میں بھی گزشتہ سال دو ہزار تئیس میں شدید کمی دیکھنے کو ملی جنوری سے نومبر دو ہزار تئیس کے دوران مجموعی طور پر کمپنی نے پینٹیس ہزار دو سو ترپن گاڑیاں فروخت کی جبکہ دو ہزار بائیس میں یہ تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار چھے سو پانچ تھی یعنی کمپنی کی فروخت میں انتر اشاریہ دو چار فیصد کمی ہوئے مشہور زمانہ گاڑی آلٹو کے محض انیس ہزار اکتر یونٹس ہی فروخت ہوئے جبکہ دو ہزار بائیس میں یہ تعداد انسٹھ ہزار پانچ سو چھبیس تھی سوزوکی کلٹس کی فروخت تین ہزار چار سو چوبیس رہی جبکہ اس سے قبل یہ تعداد بارہ ہزار سات سو انتالیس تھی اس مہنگائی کا اثر کیوٹا کی سیل پر بھی پڑا اور کمپنی سال دو ہزار بائیس کی نسبت دو ہزار تائیس میں سرسٹھ اشاریہ آٹھ ایک پیسد ہساری کا شکار رہی جنوری سے نومبر دو ہزار تائیس تک صرف انیس ہزار تین سو بیس گاڑیاں ہی فروخت ہو سکیں جبکہ دو ہزار بائیس میں یہ تعداد اکیاون ہزار نو سو پینٹالیس تھی